نکل پڑے ہیں مگر مسلک زمانہ پر طریقِ عشق میں کب تھا روا خدا حافظ بدن سے جان نکلتی ہے اس خیال سے بھی بدن سے جان نکلتی ہے اس خیال سے بھی اور ایک تم ہو کہ جازب کہا خدا حافظ بدن سے جان نکلتی ہے اس خیال سے بھی اور ایک تم ہو کہ جازب کہا خدا حافظ وہ میرے سانس کی صورت تھا میرے سینے میں پھر ایک دن اس نے اچانک کہا خدا عدرات مکرم میرا خیال ہے کہ آپ ہماری ترسید سے متفقی ہوئے ہوں اور شکیر جازم کے لیے یہ سہولت ہے کہ اس کو شائری کرنے کے لیے کوئی فرضی یا حقیقی محبوط کی تلاش کی ضرورت نہیں ہے وہ خود بھی آئینہ دیکھنے تو شیر کہہ سکتا ہے اور تجھے تو آواز تابعش کو تو کسی کو تلاش کرنا پڑے گا یہ وجہ شائری بھی خود ہے اور شائر بھی خود ہے اس کی میں نے یہ چند عباس کہہ دیئے اب حضرات مکرم ایک ایسے شائر کو جو ظاہر کی آنکھوں سے محروم ہیں لیکن جن کے بارے میں میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ہم سے زیادہ دیکھ سکتے ہیں اے کہہ کہے مکھیرنے والے تو خوش بھی ہے ہسرے کی بات چھوڑ کے ہستا تو میں بھی ہوں اور ظاہر ظاہر کی آنکھ سے نظر آتا نہیں مجھے لیکن حضور مہوے تماشا تو میں بھی ہوں اور تمہارا تھا تمہارا ہوں تمہارا ہی رہو گا میں میرے بارے میں اس درجہ غلط فہمی میں مت رہنا اور تصدیق اسے دینا یہ ممکن ہے میں لوڑا ہوں مگر یہ بھی اسے کہنا غلط فہمی میں مت رہنا تنور حسن پہلے تو جی انتماع سینئر شہروں سے معذرت جو مجھ سے پہلے انتظامیہ کی ترتیب کی وجہ سے پڑ چکے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اس شہر سے مجھے بڑی محبتیں ملی ہیں میں اس شہر کے لوگوں سے بڑی محبت کرتا ہوں ایک میسیج پر میرے بہت سے دوست ستار بخاری اختر بخاری اب شجا شاز اور بہت ہوتا دوست تشریف لے آرہے ہیں آج ایک دوست کی کمی بھی محسوس ہو رہی ہے کیونکہ جب بھی ساگوٹ مشہرہ پڑھنے آئے ہوں میرا میں اس بات شاہد زکی ہوا ہے بارہ بارہ یہ تو ہر دیکھا ہر شخص نہیں موجود ہوتا دیکھو ہمارا یار ہے ہمیں آج بھی یار ہے اس کی کمی محسوس کر رہا ہوں کچھ شہر پہلے چھیڑوں گا کہانی میں زمانے والی پہلے چھیڑوں گا کہانی میں زمانے والی اور پھر بتاؤں گا تمہیں بات بتانے والی پہلے چھیڑوں گا کہانی میں زمانے والی پھر بتاؤں گا تمہیں بات بتانے والی اور تم جو اجلت میں جیے جاتے ہو دنیا والو تم جو اجلت میں جیے جاتے ہو دنیا والو اتنی جلدی بھی قیامت نہیں آنے والی بد دعاوں کا دعاوں کا مزا لیتا ہو بد دعاوں کا دعاوں کا مزا لیتا ہو میں تو لوگوں کے روئیوں کا مزا لیتا ہو بد دعاوں کا دعاوں کا مزا لیتا ہو میں تو لوگوں کے روئیوں کا مزا لیتا ہو حیرتِ چشم سمٹ آتی ہے لہجے میں تیرے تیرے لہجے سے میں آنکھوں کا مزا لیتا ہوں حیرتِ چشم سمٹ آتی ہے لہجے میں تیرے اور تیرے لہجے سے میں آنکھوں کا مزا لیتا ہوں سیال بوٹ کے لوگوں کی نظر بجا کے تجھ سے ملے بن بہل بھی سکتا ہے بجا کے تجھ سے ملے بن بہل بھی سکتا ہے پہتو دل ہی نہ آخر مچل بھی سکتا ہے بجا کے تجھ سے ملے بن بہل بھی سکتا ہے پہتو دل ہی نہ آخر مچل بھی سکتا ہے اور میرا ارادہ ہے اس شہر کو جلا دوں میں میرا ارادہ ہے اس شہر کو جلا دو میں جو تو کہے تو ارادہ بدل بھی سکتا ہے جو تو کہے تو ارادہ بدل بھی سکتا ہے وہ جو ممکن نہ ہو ممکن یہ بنا دیتا ہے وہ جو ممکن نہ ہو ممکن یہ بنا دیتا ہے خواب دریا کے کناروں کو ملا دیتا ہے وہ جو ممکن نہ ہو ممکن یہ بنا دیتا ہے خواب دریا کے کناروں کو ملا دیتا ہے اب مجھے لگتا ہے دشمن میرا اپنا چہرہ اب مجھے لگتا ہے دشمن میرا اپنا چہرہ مجھ سے پہلے یہ میرا حال بتا دیتا ہے مجھ میں ہمت ہے ابھی زخم میں کھا سکتا ہوں مجھ میں ہمت ہے ابھی زخم میں کھا سکتا ہوں سوری ناکھوں میں نئے خواب سجا سکتا ہوں تجھ کو دیکھا نہیں محسوس کیا ہے میں نے تجھ کو دیکھا نہیں محسوس کیا ہے میں نے اور تیری اندازے سے تصویر بنا سکتا ہوں بہت بہت شکریہ بہت بہت بلاتے مکرم تیمگور اصر اپنا کلام پیش کر رہے تھے مجھے یہ احساس ہے کہ وہ ایک تو دفعہ انہوں نے مجھے توجہ کی دلائی کچھ ترتیب اس لیے بھی بدلی ہے کہ کچھ دوستوں کو جانا تھا برل یقیناً تیمگور بائی ہمارے ایسے شائع ہیں کہ جنہیں جس مقام پر بھی بلایا جائے وہ سامین کی محبت سامین پر ان سے محبت مارا فرض بات اللہ عزیز مطرم اب میں جس شائعر کو دعوت اکلام دے رہا ہوں ان کے بہت ساری اشار ایسے ہیں اگر میں یہاں سے ایک مصرہ پڑھوں تو آپ دوسرا مصرہ ضرور پڑھیں گے اور میں پہلے اسی شیر سے بات شروع کروں گا ایک مطل سے میری ماں نے ہی سوئی تابش میں نے ایک بار کہا تھا مجھے پانی آنکھ میں بڑھ کر لایا جا سکتا ہے اب بھی جلتا شہر بچایا جا سکتا ہے اور سبوت دہر رگوں میں اتر گیا ہوتا میں سبوت دہر رگوں میں اتر گیا ہوتا اگر میں شیر نہ کہتا تو مر گیا ہوتا ہم ہیں سوکھے ہوئے تالا پہ بیٹھے ہوئے ہنس جو تعلق کو نواتے ہوئے مر جاتے اور کالی رات یہ میں خاص طرح پچھے رات کالی رات ہوا تو فانی مولا پاروتار ایک کشتی پر بیٹھے ہیں پاکستان میں اور چلتا رہنے دمیاں سلسلہ دنڈاری کا آج کی دین نہیں کہ مکمل ہو جائے آواز تابیش شہر اکبال میں حضر ہوا اور اکبال کی ختم ہونے پر اکبال کو کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ہو جائے تو پھر بھی فرق نہیں پڑتا ہماری بیرون اقوامی سطح پر ہماری پہچان ایک ہی شخص شہر کا نام اکبال ہے تو میں جو شیئر بھی سناؤں میں اکبال کی اکبال کی اجازت صاحبانہ سٹیوز سے اجازت جب انتظار کے لمحے پکھنے لگتے ہیں جب انتظار کے لمحے پکھنے لگتے ہیں گلی کے لوگ میرے دل پہ چلنے لگتے ہیں گلی کے لوگ میرے دل پہ چلنے لگتے ہیں میں اس لیے بھی پرندوں سے دور بھاگتا ہوں کہ ان میں رہن کے میرے پڑھنے کرنے لگتے ہیں میں اس لیے بھی پرندوں سے دور آتا ہوں کہ ان میں رہ کے میرے پڑھنے کرنے لگتے ہیں یہ ہم جو شہر کے پاس اتنا گاؤں بیجتے ہیں یہ ہم جو شہر کے پاس اتنا گاؤں بیجتے ہیں یقین کی دیئے ہاتھ اور پاؤں بیجتے ہیں یہ ہم جو شہر کے پاس اتنا گاؤں بیجتے ہیں یقین کی دیئے ہاتھ اور پاؤں بیجتے ہیں یہ تم جو مجھ سے محبت کا مول پوچھتے ہو یہ تم جو مجھ سے محبت کا مول پوچھتے ہو تمہیں یہ کس نے کہا پیڑ چھاؤں بیجتے ہیں یہ تم جو مجھ سے محبت کا مول پوچھتے ہو تو تمہیں یہ کس نے کہا پیڑ چھاؤں بیجتے ہیں وہ پہلے کاٹتے ہیں پاؤں چلنے والے کے وہ پہلے کاٹتے ہیں پاؤں چلنے والے کے پھر اس غریب کو لگڑی کے پاؤں بیجتے ہیں پھر پڑھتا ہے وہ پہلے کاٹتے ہیں پاؤں چلنے والے پھر اس غریب کو لکڑی کے پاؤں بیشتے ہیں میری تنہائی پڑھاتے ہیں چلے جاتے ہیں ہنس طلاب پہ آتے ہیں چلے جاتے ہیں اس لیے اب میں کسی کو نہیں جانے دیتا اس لیے اب میں کسی کو نہیں جانے دیتا جو مجھے چھوڑ کے جاتے ہیں چلے جاتے ہیں اس لیے اب میں کسی کو نہیں جانے دیتا جو مجھے چھوڑ کے جاتے ہیں چلے جاتے ہیں آپ کو کون تماشائی سمجھتا ہے آپ کو کون تماشائی سمجھتا ہے یہاں آپ تو آگ لگاتے ہیں چلے جاتے ہیں آپ کو کون تماشائی سمجھتا ہے یہاں آپ تو آگ لگاتے ہیں چلے جاتے ہیں میرے آساب محتل نہیں ہونے دیں گے میرے آساب محتل نہیں ہونے دیں گے یہ پرندے مجھے پاگل نہیں ہونے دیں گے تو خدا ہونے کی کوشش تو کرے گا لیں گے اب سب در حضر کارا تو خدا ہونے کی کوشش تو کرے گا لیں گے ہم تجھے آنکھ سے اوجل نہیں ہونے دیں گے تو خدا ہونے کی کوشش تو کرے گا لیں گے ہم تجھے آنکھ سے اوجل نہیں ہونے دیں گے یار ایک بار مرندوں کو اگمہ دے دو یار ایک بار مرندوں کو اگمہ دے دو یہ کسی شہر کو مقتل نہیں ہونے دیں گے یہ کسی شہر کو مقتل نہیں ہونے دیں گے یہ دو چہرے ہیں یہاں چاند سے چہرے تابش سب چہرے چاند سے ہیں یہ دو چہرے ہیں یہاں چاند سے چہرے تابش یہ میرا عشق مکمل نہیں ہونے دیں گے یہ میرا عشق مکمل نہیں ہونے دیں گے آخر میں رضا سواتا ہوں یہ میرا عشق مکمل نہیں ہونے دیں گے عشق مکمل نہیں ہونے دیں گے میں اس پر سوچنے میں تو حیرانی نہیں جاتا بلاسا میں اس پر آپ لوگ کی عزت ہے اس میں اور کمال ہے کہ آج کے مشاعرے میں بلاسا مہم ہے کہیں نہیں جاتے ہیں ان کے لئے کلاپ بھی تھی یہ مہم کی جاتے ہیں اشارہ پڑھنے اور یہ سارا کمال آسر بھلی کا ہے کہ انہیں لے آئے آسر بھلی کے لئے آسر بھلی کے لئے یار میں شعر سواتا رہتا ہوں مجھے وہ زمانہ یاد ہے کہ جب بلاسا صاحب نے مشاعرے پاڑھ کے آنے تو حالے اس کی فی سلدا کیا کرتے تھے خیر ہے آپ کو اس سے غلط نہیں ہے لیکن میں نکار پر آنے کے لئے یہ بات کر رہا ہوں اللہ صاحب آپ کے لئے میں اس پر سوچنے بیٹھوں تو حیرانی نہیں جاتی پرندے گھر میں ہے اور گھر سے ویرانی نہیں جاتی میں اس پر سوچنے بیٹھوں تو حیرانی نہیں جاتی پرندے گھر میں ہے اور گھر سے ویرانی نہیں جاتی وہ اکثر خان میں آکر میری حالت پر ہوتی ہے وہ اکثر خان میں آکر میری حالت پر ہوتی ہے کہ زیر خان بھی ماں کی پریشانی نہیں جاتی وہاں وہاں بہت اللہ بری ہونا نہیں ہوتا عدالت سے بری ہونا بری ہونا نہیں ہوتا معافی مل بھی جائے تو پشے مانی نہیں جاتی معافی مل بھی جائے تو پشے مانی نہیں جاتی کلاہو تخت سے شہزاد کی بلکل نہیں مشروع کلاہو تخت سے شہزاد کی بلکل نہیں مشروع کلاہو تخت سے شہزاد کی بلکل نہیں مشروع کہ جب تک ماں ہو زندہ بوہ سلطان ہی نہیں جائے کلاہو تخت سے شہزاد کی بلکل نہیں کہ جب تک ماں ہو زندہ بوہ سلطان ہی ناکھی ہے بوہ سلطان ہی ہی جاتی ہے جب تک ماں ہو زندہ کون ٹکرا کے سبک سر بھی تو ہو سکتا ہے میری تعمیر میں پتھر بھی تو ہو سکتا ہے کون ٹکرا کے سبک سر بھی تو ہو سکتا ہے میری تعمیر میں پتھر بھی تو ہو سکتا ہے کیونہ اے شخص تجھے ہاتھ لگا کر دیکھو کیونہ اے شخص تجھے ہاتھ لگا کر دیکھو تو میرے بہم سے بڑھ کر بھی تو ہو سکتا ہے تو میرے بہم سے بڑھ کر بھی تو ہو سکتا ہے یہ جو ہے پھول ہتھیلی پہ اسے پھول نہ جائے یہ جو ہے پھول ہتھیلی پہ اسے پھول نہ جائے اس شیر ظاہر نہیں جانا چاہیے بلا سب آپ کی اضافت آپ سب کی نظر کرو یہ جو ہے پھول ہتھیلی پہ اسے پھول نہ جائے میرا دل جسرت سے باہر بھی تو ہو سکتا ہے اس کا مطلب اس مجمع میں دو چاریش کرنے والے تھے جو میں اتا ہی تھے یہ جو ہے پھول ہتھیلی پہ اسے پھول نہ جائے میرا دل جسرت سے باہر بھی تو ہو سکتا ہے کیا ضروری ہے کہ ہم ہار کے جیتے ہیں تابش اس کا کھیل برابر بھی تو ہو سکتا ہے ہماری تلتیم میں قطع ہی نہیں ہے کہ یہاں کچھ سیدھے اندیمیر کا مسئلہ ہے یقین کریں کہ جس بھی دوست کو بلایا ہے آپ کی مسئل قلبی بھی ہمارے پیش نظر آئے اور ہمارا بھی یہ ہے کہ ہم نے جس جس کو جس مقام پر بلایا ہے اس نے وہ جو ایک روای تھی اس سے مراتب کا شائروں میں تصور ہے اس کی نگیشن کرتے ہیں میں بڑی ایک پشتیلی سے جہاں پڑا ہے اور میں بار 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 اپنے سیادکوں کے سامین اور حاضرین کو کیونکہ میرے ساری مجھ پہشنے کا کس کس کا نام ہو کہ ان کی جو جہاں پرسکرک پرسدر اور سیکٹیوی ہیں انہوں نے یہاں بہت ہی محبت سے انوالمنٹ سے اس مشاعرے کو کام جب کروانے میں اپنا چلال رہا کیا اب کیونکہ ازائے صاحب کانشن ہو جائیں گے ازائے صاحب بزرگی میں علم کی بزرگی میں ہم تو مجھ سے بہت آگئے ہیں پروفیسر ہیں اور انٹر کالج میں لیکن جب ہم شورش کشنگی صاحب کے پاس سرشہ صاحب جاتے تھے سیوٹی پور میں ہم بھی یہ میں تھے یہ نومی اور دسویں کے طالب علم تھے یا اس سے بھی پہلے میں لیکن یہ شخص قط میں نبوت سیدتہ اللہ شاہ بخاری یہ جو ہماری قدریں ہیں اسلام کی بنیادی قدریں ان سے محبت میں ڈوبا ہوا نوجہ بھی بلکہ ایک بچہ جاتے تھے لیکن آج جب میں اسے بزرگی میں دیکھتا ہوں کل پروفیسر ہیں اور انٹر کالج میں اور شائری شائری کو ان کا حوالہ نہیں دیکھتا جتنے بھی بات کمال شائر ہے اصل میں مجھے ان کا جو حوالہ جس سے محبت ہے ایک تو عقیدہ خفیم امود کے حوالے سے تھی بہت ہی تحقیق جسٹو جسٹو دوسری اقبال کی فکر کے حوالے سے زفر علی خان کی کہ زفر علی خان چیئر کے چینل میں بھی رہے ہیں شعبہ پنجاب نمیسٹی میں اقبال زفر علی خان ان سب عظمتوں میں ان کی تحقیق نقط و نظر ان کی محبت جو ہے وہ ہمارا ایک قومی احساس ہے تو میں اس نظر سے ان کو دیکھتا ہوں کل کے لیے یہ خاص اعلان ہے کہ سیرسلی سینٹر میں پرویز خانبر کی سب آئیتے ہیں انہوں نے اور اصف بھائی نے یہ کل کا ایک بہت اچھا پرویز نمیسٹر ہے گیارہ مجھے سیرسلی سینٹر میں یہ آپ نے زیادہ دیا وہاں مطلب ان کا کتاب ہوگا اور ہمارے دوست بھائی بہت ہی سترسلی کے پیارے بیٹے کمیشٹر گوجناوارا دیویجن خواجہ شمائل صاحب آسف صاحب کی خواہش تھی کہ وہ آج بھی آئیں گے کسی مصنفیت کی وجہ سے نہیں آسکے لیکن کل کن کا وعدہ پکا ہے وہ بھی آئیں گے اور آپ نے ضرور آنا ہے سیرسلی سینٹر گیارہ مجھے اور کل سب زائدونی بھائی آبا بھائی بسم اللہ الرمانی خمدین و حضرات مشرق و مبرک کے بہت سے معاشروں میں شیر سنانے کا موقع ملا لیکن ایسے صابر شاکر اور خوش ذوق حاضرین میں نے کہیں نہیں تھے میں بہت مصروفیات میں مجھا ہوا تھا لیکن جب شہرِ ہتبال نے بلایا تو شوق کے پروں سے اڑ کر یہاں پہنچ گیا اور میرے لیے یہ ایک عزاز ہے کہ میں اس شخصیت کے شہر میں کھڑا آپ سے مخاطب ہوں جس نے مشرق اور مغرب کو متاثر کیا اور جس کی آواز عرب و عجم سے گزر کر پورے بنی نوے انسان تک پہنچ گیا ابھی آپ سے شیر کی زبان یہ افتگو ہے جیسے بھلی صاحب نے بتایا صبح انشاءاللہ آپ سے تفصیلی افتگو ہوگی امیدیں توڑ کے کتنا سکون ملتا ہے امیدیں توڑ کے کتنا سکون ملتا ہے توقعات کے غم میں عذاب کتنے تھے امیدیں توڑ کے کتنا سکون ملتا ہے توقعات کے غم میں عذاب کتنے تھے اب جنو خیزی سے ہٹ کر بھی خیال آنے لگا اب جنو خیزی سے ہٹ کر بھی خیال آنے لگا زندگی میں رختہ رختہ اعتدال آنے لگا زندگی میں رختہ رختہ اعتدال آنے لگا اللہ صاحب شہر اللہ علیہ وسلم فرمائے ایک مدد شوق کے سہرہ میں تبکر کاٹ دی ایک مدد شوق کے سہرہ میں تبکر کاٹ دی اب مگر جذبات کے شیشے میں بال آنے لگا ایک مدد شوق کے سہرہ میں تبکر کاٹ دی اب مگر جذبات کے شیشے میں بال آنے لگا میں آپ کو اپنے نظم کہتا ہوں چھوٹی چھوٹی دو تین نظمیں آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں ایک نظم ہے حقیقت واہما ہے حقیقت آنسوں میں بھیل کے بہت جاتی ہے آنسوں سے کسی چہرے کی رانائی کسی منظر کی زیب آئی بظاہر منزلیں لیکن ہماری آنسوں میں بھی فقط سہرہ کے چشمیں ہیں کسی چہرے کی رانائی کسی منظر کی زیب آئی کوئی رفت کوئی عظمت کوئی دانائی رسوائی یہ سب کسی چہرے کی رانائی کسی منظر کی زیب آئی کوئی رفت کوئی عظمت کوئی دانائی رسوائی یہ سب ایک کینوس پر جا بجا رنگوں کے دھوکے ہیں اگر رنگوں کو ہم چھو لیں اگر رنگوں کو ہم چھو لیں تو یہ سب نقش مٹ جائیں حقیقت واہما ہے آنسوں میں ڈھل کے بہ جاتی ہے آنکھوں سے حقیقت واہما ہے آنسوں میں ڈھل کے بہ جاتی ہے آنکھوں سے ذرا دیکھو ذرا دیکھو ذرا دیکھو گزر دے لو تو شب ہو ہر ایک لمحہ ستارہ ہے ذرا دیکھو گزرتے لو تو شب ہو ہر ایک لمحہ ستارہ ہے اگر تصفیر ہو جائے تو ہر لمحہ تمہارا ہے ذرا دیکھو گزرتے لو تو شب ہو ہر ایک لمحہ ستارہ ہے اگر تصفیر ہو جائے تو ہر لمحہ تمہارا ہے تمہارے خوبصورت ہاتھ میں کتنے ستارے ہیں تمہارے خوبصورت ہاتھ میں کتنے ستارے ہیں انہیں تسبیل کر لو تو تمہاری مانگ میں یہ سب ستارے جگمگ آئیں گے تمہارے خوبصورت آج میں کتنے ستارے ہیں انہیں تسبیل کر لو تو تمہاری مانگ میں یہ سب ستارے جگمگ آئیں گے ستارے اور آئیں گے فلک بھی اور آئیں گے ستارے اور آئیں گے فلک بھی اور آئیں گے اگر تم روشنی سے دوستی کر لو ستارے اور آئیں گے فلک بھی اور آئیں گے اگر تم روشنی سے دوستی کر لو تو یہ جانو کہ ہر لمحہ محبت کا نشان ہے اگر تم روشنی سے دوستی کر لو تو یہ جانو کہ ہر لمحہ محبت کا نشان ہے محبت امتہا ہے محبت امتہا ہم سب اپنے پیاروں سے بچھڑنے کا تجربہ کرتے ہیں تو اپنے پیاروں سے بچھڑنے کے لیے بچھڑنے کی کیفیت پر ایک نظر بچھڑ جانے والوں سے پہلی رات کا مقالبہ سناو کہاں ہو سناو کہاں ہو وہ آنسو جو تم سے بچھڑنے پر لوگوں کی آنکھوں سے ٹپکے پہنچ پائے تم تک سناو کہاں ہو وہ آنسو جو تم سے بچھڑنے پر لوگوں کی آنکھوں سے ٹپکے پہنچ پائے تم تک کہ یوں ہی ہوا ہو گئے وہ آواز میں دھل کے نب میں سناتی لپکتی چمکتی تہن سے نکلتی کبھی آہ بھڑتی کبھی مسکراتی وہ آواز میں دھل کے نب میں سناتی لپکتی چمکتی تہن سے نکلتی کبھی آہ بھڑتی کبھی مسکراتی وہ لچکیلی چمکیلی ریشم کی دوری وہ دوری جو ٹوٹی تو کیسا لگا تھا وہ آواز میں دھل کے نب میں سناتی لپکتی چمکتی تہن سے نکلتی وہ لچکیلی چمکیلی ریشم کی دوری وہ دوری جو ٹوٹی تو کیسا لگا تھا بہت سان سے نین کا تجربہ تو تمہیں تھا مگر اب جو جاگے ہو کیا دیکھتے ہو ہمیں بھی بتاؤ ہماری نگاہیں تو مٹی کے ایک دھیر پر رک گئی ہیں مگر اب تمہیں تو پتا ہے مگر اب تمہیں تو پتا ہے کہ مٹی کا یہ دھیر ککنس ہے برزف ہے یا صرف اڑتی ہوئی راہ کا سلسلہ ہے بہت شکریہ حضرت محترم ہم مشاعرے کی اس محلے میں پہنچ رہے ہیں کہ جو اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے برلاس صاحب کا بار پر مجھے مل رہے ہیں کہ مجھے دعوت اظہار پہلے دے گئے جسنا آواز تابش نے کہا کہ یہ ان کی حبت ہے کہ واقعی برلاس صاحب کا کسی بھی شاعری میں آنا ان کا وجود ہمارے لئے سعادت خوشن مسخت عزاز اور فخر تو وہ جب تک کہاں خان صاحب ہم ساتھ ہی آئیے گا جب تک ہمیں ثانیت ہمیں لی جائے ہیں خان صاحب کو ان کی اشارت یاد ہیں مجھے کی گئی ہے یہ پیش کا شک کہ سزا میں ہوں گی رہے آئیتیں جو قصور میں نے کیا نہیں وہ قبول کروں دعاو سے اور ان کو آنکھیں مت کہو اباس صاحب چہرے پہ تو دبے کہو ورنہ اتنا ظلم کب آپ اسے دیکھا جائے اور ہم ہیں فرقار مقابل کے مورلک تو نہیں ہم کو ہوتا ہے جو محسوس وہ کیوں کرنا رہے ہیں اور یہ شیر تو پاکستان کے درو دیوار پر لکھا ہوا محسوس ہوتا ہے کہ مجرم ہو آردھ ہو تو قانون کچھ نہیں لی چاہیے کس نے یہ لکھ دیا مزان آدھے پر اور میں تو کہتا ہوں کہ تم ابر کرم ہو لے گا کاش سہرہ میرے الفاظ کی تائید کرے اور ایسی بس کی کو تبھی چارٹ لیا کرتی ہے ظلم بڑھ جائے جہاں حد سے زیادہ جناب مجزہ ملہ سلام 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 آج آگا ہے تو راستے مغانی صلاب ہو گئی رہت سے میں کافی رہو گیا ہے بہت پتک یہ ہو گیا ہے اور اس وقت سے میں سمیرے میں سمیرے میں سمیرے تھا کہ میں سمیرے ہر آرام کرنا ہے سارا دن سے کہ آواز میری پہنچ جائے گی اچھا چلیے یہ ابھی آپ مو مڑے شیر سنے اور بڑے اچھے چھے آباس تابش صاحب نے جو رجلے سنائی میں اور سب ہی نے مجھے لیکن جرا میرا مزاج جرا مختلف شیر کا اور وہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں اس مٹی کنائوں میں اور اس میں جو کچھ بھی ہے میرا ازہاد اس زمین کے لیے ہو جائے اس کے دوستوں اس کے دشمنوں کے لیے ہوتا ہے تو یہ دعوں گا کہ الفاظ کو کہ وہ پردویہ محسوس کی جو میرا محسوس کی ایک شیر پہلے پڑھ لیت قطع ہو محسوس کی محسوس کی محسوس کی محسوس کی رود آدھ ہمیں کہتے ہوئے جرد سے کام نہیں لیتے جو اصل میں جو اصل میں افنا دشمن ہے ہم اس کا نام نہیں آج کیونکہ شائر مشک کے حوالے سے تقریب ہو رہی ہے تو مجھے اچھا مانو ہو رہا ہے اور فرض ہے میرا کہ شائر مشک کے حوالے سے ان کی زمین میں کچھ کہنے کی جسانت کروں اور شائر مشک کی زمین میں کچھ یہ سنا رہا ہوں رہا ہوں گستاخی نے سمجھئے گا ایلے نظر دوقع نظر خود ہے لیکن جو شائر کی حقیقت کو نہ دیکھے وہ نظر گیا تو جو بھی میں نے حوالہ دیا ہے اسی حوالے سے دیکھی اجاز دکھائے بھی میری عرض عرض گیا اجاز دکھائے بھی میری عرض گنر کیا پتھر پہ ہوا کرتا ہے موسم کا اثر کیا اجاز دکھائے بھی میری عرض گنر کیا پتھر پہ ہوا کرتا ہے موسم کا اثر کیا آنکھیں جو کھلی ہیں تو ذرا سام مجھے دیکھو آنکھیں جو کھلی ہیں تو ذرا سام دیکھو دیوار پہ لکھا ہوا آتا ہے نظر کیا آنکھیں جو کھلی ہیں تو ذرا سام دیکھو دیوار دیکھا ہوا آتا ہے نظر کیا اور ہر چند سال کے بعد سلسل آتا ہے ہر بار جو رکھ دیتی ہے بنیاد ہلا کر ہر بار جو رکھ دیتی ہے بنیاد ہلا کر آنڈھی کو نظر آتا ہے میرا ہی گھر کیا ہر بار جو رکھ دیتی ہے بنیاد ہلا کر آنڈھی کو نظر آتا ہے میرا ہی نظر کیا اور جب آنکھ ہی محروم بشارت ہے ہماری جب آنکھ ہی محروم بشارت ہے ہماری فردہ کے ادھیروں سے لگے گا ہمیں در کیا ہے جب آنکھ ہی محروم بشارت ہے ہماری ایک اور عصرہ ہے شایر بشارت کا کہ نیناتہ گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا یہ زمین میں کچھ یہ دیکھ لیے خبش میں جب مشریف پاکستان کا جہاد بیڑا امریکہ میں آرگا آتا بہت بہت بات میں پہنچا تو اجالے میں اجالے میں نہ خدا آیا نہ روزن سے پیام آیا اجالے میں نہ خدا آیا نہ روزن سے پیام آیا اندھیرہ چھا گیا ہر سو تو بانائے باب آیا اندھیرہ چھا گیا ہر سو تو بانائے باب آیا اور مجھے مغلوب کرنے کو میرے دشمن کی جانب سے مجھے مغلوب کرنے کو میرے دشمن کی جانب سے کبھی نفرت کے تیر آئے کبھی چاہت قدام آیا مجھے مغلوب کرنے کو میرے دشمن کی جانب سے کبھی نفرت کے تیر آئے کبھی چاہت قدام آیا شہر دیکھئے کہ سجا کر سر پہ سورج کو جسے پیروں میں رونا ہے سجا کر سجا کر سر پہ سورج کو جسے پیروں میں رونا ہے یہ سایہ جسم سے بڑھ جائے گا جب بخت شام آیا سجا کر سر پہ سورج کو جسے پیروں میں رونا ہے یہ سایہ جسم سے بڑھ جائے گا جب بخت شام آیا سجا سجا کر سر پہ سورج کو جسے پیروں میں رونا ہے یہ سایہ جسم سے بن جائے گا جب بخت شام آیا اور یہ شب خمیشہ سے یہی سوچ رہے ہیں یہ شب گزرے تو ہم کو اپنی منزل مل بھی سکتی ہے ہر رات نہیں سوچ لیں یہ شب گزرے تو ہم کو اپنی منزل مل بھی سکتی ہے اور مسافر رٹ بھی سکتے ہے یہ وہ ناظر بخام آیا یہ شب گزرے تو ہم کو اپنی منزل مل بھی سکتی ہے مسافر کے شیر دیکھئے اور تمام ریایتوں کے سات الفاظ کے اور کریم میری غربت میری غربت غربت دونوں مانوں میں میری غربت نمو کے قرص سے بے چین رہی دونوں مانوں میری غربت نمو کے قرص سے بے چین رہی تھی مجلس مٹی کا پر مردہ تھا اس مٹی کے قاب غربت میری غربت نمو کے قرصے بے چین رہی تھی مجلس مٹی کا پر مردہ تھا اس مٹی کے کام آیا اور کئی بات پڑھا اس میں تو ہے ادھر پھر وہی شبخوں کا ارادہ برلاس ہے ادھر پھر وہی شبخوں کا ارادہ برلاس اور ادھر مشغل بربت بادہ برلاس ہے ادھر پھر وہی شبخوں کا ارادہ برلاس اور ادھر مشغل بربت بادہ برلاس بربت بادہ برلاس اور ایسی ساری باری ایسی بلٹی کو زمی چاٹ لیا پھر پھر وہی رت وہی منزل وہی جادہ برلاس اور تنگ دل تنگ نظر تنگ دل کتنے تنگ نظر کتنے ہی ظالم ہوں مگر تم تم رکھو دابن دل اپنا کشاد برلاس برلاس کیوں کہ ایسی بستی کو زمین چاٹ لیا کرتی ہے یہ جو ہو رہا ہے کشگیر میں ایسی بستی کو زمین چاٹ لیا کرتی ہے ظلم بڑھ جائے جہاں حب سے زیادہ برلاس ایسی بستی کو زمین چاٹ لیا چاٹ ہے ظلم بڑھ جائے جہاں حب سے زیادہ برلاس اور دو دو شیروں دیکھئے کہ جو دشمن جہاں ہم کو مٹانے میں لگے ہیں جو دشمن جہاں ہم کو مٹانے میں لگے ہیں ان لوگوں کے ہم ناز اٹھانے میں جو دشمن جہاں ہم کو مٹانے میں لگے ہیں ان لوگوں کے ہم ناز اٹھانے میں لگے ہیں گردن ہے کہ اب تن سے جدہ ہونے لگے گردن ہے کہ اب تن سے جدہ ہونے لگی ہیں اور ہم ہیں کہ دستار بچانے میں لگے ہیں اور دو دو دیکھ کہ سنتے ہیں ایک جشن مسر شہر میں ہونے والا ہے سنتے ہیں جشن مسر شہر میں ہونے والا ہے چہروں سے تو یوں لگتا ہے ہر کوئی ہونے والا سنتے ہیں جشن مسر شہر میں ہونے والا ہے چہروں سے تو یوں لگتا ہے ہر کوئی ہونے والا ہے اور گھوم نجومی اور نہ قلندر گھوم نجومی اور نہ قلندر پھر بھی رجانے کی محسر کھوم نجومی سنتے ہیں جشن وسر شہر میں ہونے والا ہے چہروں سے وہ کچھ کہہ جاتا ہوں جو کچھ ہونے والا ہے شہر میں وہ کچھ کہہ جاتا ہوں جو کچھ ہونے والا ہے محسر ہونے ہونے کہ دنیا میں اسٹیج ہے یہ اور ہم سب عداکاری کرتے ہیں ہم سب بھائی بھائی سے بہن ملٹی سب جو ہے سب عداکار کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں یہ وہ عداکاری ہے جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں اس کو میں کہنا چاہتا تھا لیکن میں نے اس کو اپنے لئے کہنا بادر سے یہ ہوتی ہے کہ ایک کمیونکیشن کا ایک قصور یہ ہے کہ آپ جو بات کسی دوسرے وہ کہتے ہیں اگر وہ بری ہے تو کبھی نہیں مانے گا اگر وہ بات آپ اپنے لئے کہنے کہ میں بڑا بے وقت ہوں اور تم اس سے روڑے زیادہ بے وقت ہوں تو وہ مان جائے گا اپنے آپ کو مان لے آئے گا تو یہ بات میں نے اپنے اوپر نہیں ہے لیکن یہ ایک آئینہ ہے ہر شخص کے لئے یعنی کہا میں نے اپنے بہن اس لئے کمیونکیشن کا ترسیل کا یہ اصول ہے کہ اپنے کو کہو تو پھر دوسرے اس کے کو تو میں اس دن کا عنوانے ادا کا آپ اس میں خاص طور سے یہ آئینہ ہے آپ اس میں آئینے میں اپنے شکل دیکھتے جائیے اور یہ کتا آپ دیکھیں قریب آتا جائے گا آپ کو اس میں اپنے کیا در نظر آتا جائے گا میں بھی کیسا آدھاکار ہوں دوستو میں بھی کیسا آدھاکار ہوں دوستو غم کے چہرے پہ خوشیوں کا غازہ ملے غم کے چہرے پہ خوشیوں کا غازہ ملے ساری دنیا کو ہوں تک ہساتا رہا اور لوگوں کی خوشیوں میں شامل ہوا حال اپنا ہر ایک سے چھپاتا رہا اور لوگوں کی خوشیوں میں شامل رہا حال اپنا ہر ایک سے چھپاتا رہا اور جب بھی اظہار غم کی ضرورت ہوئی جب بھی اظہار غم کی ضرورت ہوئی زیر لب میر کے شیر گاتا رہا جب بھی اظہار غم کی ضرورت ہوئی زیر لب میر کے شیر گاتا رہا اور یوں تو تاظیر اخفاء غم کے لیے یوں تو تاظیر اخفاء غم کے لیے میں نے مانا سزاوار ہوں دوستو تم کو یہ بات تو ماننا ہی بڑی میں نے کیسا آزا کاروں یوں تو تاظیر اخفاء غم کے لیے میں نے مانا سزاوار ہوں دوستو تم کو یہ بات تو ماننا ہی پڑی میں بھی کیسا اداکار ہوں دوستوں اور میں بھی کیسا اداکار ہوں دوستوں اور ان کو دل کی لگن میں جتاتا رہا جن سے دل کو بھی کوئی لگا نہیں ان کو دل کی لگن میں جتاتا رہا جن سے دل کو بھی کوئی لگاؤ نہیں اور زندگی بر میں ان سے نباہ دیا جن سے پل بھر کب ان کی نباہ نہیں اور ایک پتھر کے آگے میں خود جگ گیا جب یہ دیکھا کہ اس میں جگاؤ نہیں اور مجھ کو پتھر سمجھتے رہے آج تک میں تو اتنا نچک دار ہوں دوستوں میں بھی کیسا اداکار ہوں اور اپنے اوصاف کی بات جب بھی شریف برملا اس کی تاہید کرتا رہا اپنے اوصاف کی بات جب بھی شریف برملا اس کی تاہید کرتا رہا اپنی کوتائیوں کی ہر ایک بات پر میں کھر زور تاہید کرتا رہا اور اپنے چاہ کے گریبہ میں جاتا نہیں اور لوگوں میں تنقید کرتا رہا اپنے اوصاف کی بات جب بھی شریف برملا اس کی تاہید کرتا رہا اپنے کوتائیوں کی ہر ایک بات پر میں کھر زور تاہید کرتا رہا اپنے چاہ کے گریبہ میں جاتا نہیں اور لوگوں پہ تنقیب کرتا رہا میرے اور صاف تھے میرا بحضوب من سچ تو یہ ہے خطاکار ہوں تو میں بھی کیسا آتا آتا ہوں میں بھی کیسا آتا ہوں یہ من ہے یہ من ہے ایک مندل اور داسی کا دیوتار اور داسا اس میں ریائے دلتے دیکھئے کہ میرے چرنوں میں میرے چرنوں میں کتنی حسید آسیاں میرے چرنوں میں کتنی حسید آسیاں پھول چاہت کے اب تک جہاتی رہی اپنے سپنوں کی مالا لیے ہاتھ میں گیت میرے اقیدت کے گاتی رہی اور آرتی کے اگر دیم پجھنے لگے اپنی پھلوں پر شمع جلا دی اور میں نے انہوں پر یہ راہی میں ہونے دیا میں تو خود بھی گنہدار ہوں نہ لگا تو یہ بھی کیسا آتا براہی میں کہ پارساؤں نے سمجھا پارساؤں نے سمجھا فرشتہ مجھے رند بولے کہ میں ایک بنا روش ہو پارساؤں نے سمجھا فرشتہ مجھے رند بولے کہ میں ایک بنا روش ہو کوئی سمجھا کہ شاید میں بدمست ہوں اور کسی نے کہا میں تو باہوش ہو کوئی کوئی سمجھا کہ شاید میں بدمست ہوں اور کسی نے کہا میں تو باہوش ہو غیر پہچانتے کیا کہ پھر غیر دے سچ تو یہ ہے کہ میں خود پراموش ہو ایک مینما ہوں میں آپ اپنے لیے میں سرابا پرساؤں دوستو میں بھی کیسا خداکارو دوستو میں بھی کیسا خداکارو ان کا بہت بہت شکریہ کہ وہ خصوصی دور پر میرے گہنے پر چالپورٹ میں تشریف لائے مرزا برلا صاحب شیر و سخن کی دنیا میں عالی مقام پر عبتے ہیں لیکن انہوں نے پبلک ایڈمیسٹیشن کی دنیا میں بھی ایسے انمنٹ نقوس چھوڑے ہیں کہ تا دیر سیون سرسیدہ پاکستان ان کی مثال پیش کرنے سے قاصل ہوگی میں جب انیورسٹی کا سٹوڈن تھا تو سر کمیشنر باولپورٹ ڈویجن پہ تو اس وقت سے میرا ان کیا طرف ہے ان کے کردار کی عظمت کو اور ان کے کردار کی بلندی کو بہت ساری تعلیم کے ساتھ سلام پیشتی لیے بہت بہت شکریہ جاتے ہیں مجھے اللہ سلام پیشتی لیے سلام پیشتی لیے سلام پیشتی لیے سلام پیشتی لیے اس کے بعد سلمان دلالی سا اناو لکنی سا آپ میں ان کے دمیان میں کوئی چیز نہیں اور پھر آپ جب تک سننا چاہئے تو ریاسر زوئی صاحب سے میں درخواست کرتا که سلام پیشتی لیے بھڑوں پیشتی لیے